نمازکار سواغت ہے آپ سبھی کا بڑی خبر میں اور دن کی چار بڑی خبریں لے کر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ جیوتی پہلی خبر یوگ دیوست سے جڑی ہوئی ہے سی ایم نائب سنگھ سینی بھی ہسار میں یوگ کرنے پہنچے اور سبھی کو فٹنس سے جڑے منترون ہونے دیے دوسری خبر بھیوانی سے ہے جہاں سی ایم نائب سنگھ سینی نے شتیپورتی دیالو یوجنا کے تحت آیوجت کارکرم میں شرکت کی اور لوگوں کو سنبودھی تیاں پر انہوں نے کیا تیسری خبر دلی اور ہریانہ کے بیچ چھڑے جل ویواد سے جڑی ہوئی ہے ہریانہ کے سجائی ایوم جل سنسادھن راجی منتری ڈاکٹر ابھے سنگھ یادو نے اس معاملے میں دلی میں پریس کانفرنس کی اور چوتھی بڑی خبر جو ہے وہ فرید آباد سے ہے جہاں آبھے چوٹالا نے ایک ساتھ بی جے پی اور کانگریس دونوں پر جم کر نشانہ سادھا ہے تو چاروں گڑی خبریں آپ کے ٹی وی سکرین پر تصویروں کے مادہم سے بتا رہے ہیں جہاں پر پہلی خبر یوگ دیوست سے جڑی ہوئی ہے جہاں پر آج مکھے منتری سے لے کر کے سب ہی لوگ یوگ کرتے ہوئے نظر آئے وہی دوسری خبر سرکار کی یوجنہوں سے جڑی ہوئی ہے جہاں پر شیطی پورتی دیالو یوجنہ کے کارکرم میں آج مکھے منتری نائب سنگ سینی پہنچے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حالی میں کانگریس سے وی جے پی میں شامل ہوئے کہرن چونتری بھی انہوں نے بھی یہاں پر منچ ساجہ مکھے منتری کے ساتھ کیا اور شروعات کریں گے پہلی خبر کے ساتھ حسار کے فلایمنگو کنوننشن ہال میں انتراشتی یوگ دیوست کے موقع پر راجے ستری یوگ کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اور اس کارکرم میں آپ کو بتا دیں اس موقع پر مکھے منتری نائب سینی اور سواستی منتری کمل گپتہ نے بھی یوگ آسن کیا اور موقع پر لوگوں کو موجود جو تھے وہاں پر انہیں سمبودھت کیا کارکرم میں ویدھان سبھا ڈیپٹی سپیکر رنبیر گنگوہ اور راجی یوگ آئیو کے چیئر میں جو ہے جگدیپ آریے آپ کیجئے کہ جائدیپ آریے بھی یہاں پر موجود رہے انتراشتی یوگ دیوست کے موقع پر مکھے منتری نائب سینی کا سمبودھن ہوا اور انہوں نے اس اپنے سمبودھن میں کہا کہ ہمارے جیون کا حصہ ہی نہیں یوگ بلکہ ہمارے جیون جینے کا ایک طریقہ ہے سوامی رام دیو نے یوگ کو ہمارے جیون میں اتارا اور پردھان منتری نریندر موڈی کے پریاسوں سے یوگ کو انتراشتی اسطر پر ایک نئی پہچان ملی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے پریاسوں سے یوان میں جب انتراشتی یوگ دیوست کا پتستاؤ رکھا گیا تو 177 دیشوں نے اس پر اپنی سہمتی جتائی اور آج کی وقت میں دو سو سے ادھیک دیشوں میں یہ انتراشی یوگ دیوست کی روپ میں منایا جا رہا ہے دیکھیں میں نے آج یہ گوشنا بھی کی ہے کہ آنے والے ساٹھ دنوں کے اندر سو ستھانوں کو اور چینیٹ کر کے ویام سالائیں وہاں پر کھولی جائیں گے اس کی ساری یوزنا بنی ہے جو ہمارے یوگ سکھ سکھ ہیں ان کے لیے بھی میں نے آج یہاں پر یہ گوشنا کیا کیونکہ وہ صوبہ سے گھر سے نکلتے تھے اور رات کے سمیں تیرہ گھنٹے لگا تھا وہ کام کرتے تھے اب ہمارے جو شکشک ہیں وہ صوبہ جائیں گے اور صوبہ کے بعد وہ ڈسپینسری میں جائیں گے چار بجے تک وہاں پر رہیں گے ان کو ایک کیونکہ سمیں سیما وہ اس کے اندر تیکی ہے اور ایک ہمارے جو یوگ شکشک ہیں ان سب کو ہم جو ہمارا خان پان کا طریقہ ہے کیسا ہونا چاہیے اس کی ٹریننگ دے کر کے لوگوں کو اس کے لیے ویر کریں جاگ رکھ کریں تاکہ کھان پان میں بھی ہمارے دن چریہ میں بھیوانی میں شتی پورتی دیالو یوجنا کے تیت کارکرم کا یوجن کیا گیا جس میں سی ایم نایف سنگھ سینی نے مکہ اتیتھی کے طور پر شکت کی اس کارکرم میں کانگریز چھوڑ کے بی جی پی میں شامل ہوئی کنان چودھری بھی سی ایم کے ساتھ منچ ساجہ کرتی ہوئی نظر آئی وہی کارکرم میں مکہ منتری نایف سنگھ سینی نے جن سبھا کو بھی سمبودھت کیا آپ کو بتا دیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے آئیے ساتھ میں سنتے ہیں مکہ اتیتھ کے اوپر جو ہتیوی تپڑ بہا پڑے گا وہ کسان کے اوپر نہیں پڑے گا وہ میری سرکار وہن کرے گی اور اس کے اوپر سبسیڑی دینے کا کام وہ نریندر موزی کی سرکار بھائیو لگاتار کر رہی ہے اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سرکار میں جو کسانوں کی ہریانہ کے اندر اگر ہم بات کریں یہ ڈبل انجن کی سرکار چودان نے فصلے بھی ایم ایس پی پر خریدنے کا کام یہ ہماری سرکار کر رہی ہے بھائیو اس پرکار کا دوس پر چار کیا گیا یہ نوڈی کی سرکار یہ کسان ویروڈی ہے ایم ایس پی کو بند کر دیا جائے گا ایم ایس پی ختم ہو جائے گا پرانتو کل ہی نریندر موڈی کی سرکار نے ایم ایس پی بڑھا کر کے بھائیو دینے کا کام میرے کسان کو کیا ہے جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو بڑھوتری ہوئی ہے آج دھان کے فصل کے اندر ہماری سرکار جو ایک سو سترہ روپے کی بڑھوتری یہ نریندر موڈی کی سرکار نے کی ہے آج تیس سو روپے کوئنٹل کے حساب سے کسان کو اس کی دھان کی فصل خریدنے کا کام یہ نریندر موڈی کی سرکار کرے گی بھائیو لگاتار ایم ایس پی بڑھا کر کے دینے کا کام یہ ہماری سرکار کر رہی ہے جب میں باجرے کی فصل کے بارے میں دیکھتا ہوں ہماری سرکار نے باجرے کے اندر بھی ایک سو پچیس روپے کی بڑھوتری کی ہے آج دو ہزار چھ سو پچیس روپے پرتی کوئنٹل کے حساب سے بھائیو میرے کسان کا باجرہ بھی خریدہ جائے گا ایک سو پہنٹی سرکار کی بڑھوتری یہ مکہ کے اندر کی ہے مونگ کے اندر ایک سو چو بھی سرکار کی کی ہے مونگ بھلی میں چار سو چھ روپے کی بڑھوتری یہ ہماری سرکار نے کی ہے سرج مکہ کے اندر پانچ سو بھی سرکار کی بڑھوتری یہ ہماری سرکار نے کی ہے اور تیل کے اندر چیس سو بھتیس روپے کی بڑھوتری یہ ہماری سرکار نے کی ہے کپاس کے اندر 501 روپے کی بڑھتری یہ ہماری سرکار نے کی ہے بھائیوں جو لوگ یہ لگتار دوس پر چار کرتے تھے کہ ایم ایس پی بند ہو جائے گا پر انتو آج نریندر مہدی جی نے جب تیسری بار وہ پردان فیوک کے روپ میں بھائیوں سبت لیتے ہیں اور اسی قبر پر جدہ جنگاری کے ساتھ ہمارے سمادہ دا دیپک مڈریجا ہمارے ساتھ بھیوانی سے جھوڑ رہے ہیں دیپک یہ جو شتیپورتی دیالو یوجنہ ہے سب سے پہلے تو درشکوں کو سمجھائے کہ یوجنہ کیا ہے اور اس کے اندرگت کیا کیا سوغاتیں دیتے ہوئے سی ایم ایہا پر نظر آئے بلکہ جو آپ کو بتا دوں کہ جس پرکار سے اتنا کرتے ہیں آفدہ جس میں خراب ہوئی فصل کا جو معاوضہ ہوتا ہے اس کو لے کر کہ آج مکشہ منٹری نائب سیمی دیوانی پہنچے تھے دیالو یوجنہ وہ شتیپورتی یوجنہ مطلب یہ ہے کہ کسانوں کو اگر کسی فصل کے نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے شتیپورتی کسانوں کے لیے سرکار بہن کرتی ہے اور کسانوں کو معاوضہ راشی جو ہے وہ دی جاتی ہے آج اسی معاوضہ راشی کو دینے کے لیے مکشہ منٹری نائب سیمی نے بیوانی کے اندر تارک رکھا ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ پردیش بھر کے انہم سے تیم سو پتیس کسانوں کے خاطرے میں قریب ایک سو تیتیس کروڑ بیاسی لاکھ روپے کی راشی جو ہے آج ویٹرن کی گئی ہے مکشہ منٹری نائب سیمی میں جو ہے ایک بٹن دبا کر کے کلک کر کے سبی بینکوں میں کسانوں کے خاطروں میں ایک سو تیتیس کروڑ بیاسی لاکھ روپے کی راشی جو ہے وہ ویٹرن کی ہے بیوانی کے لیے بات کی جائے تو بیوانی میں لاکھ دانے والے چاک سو ستائیس کسان ہیں جن کو یہ راشی جو ہے ان کے خاطروں کے اندر گئی ہے جو کی آپ کو بتا دوں کہ دیالو یوزنہ کے اندرگرد جو ہیٹرن سے جو کسان یا جو بھی بیکتی ہے دسکرپسی بیکار کی کوئی دکھتی ہے پراکرتی کا آپدہ جا جاتی ہے یا آنے کوئی پانوے سے ان کو کوئی دکھتی ہے تو اس کو بھی سرکار جو ہے ان کو لیے بھی کوئی معاوضہ راشی جو ہے وہ دیتی ہے تاکہ ان کا پریوار جو ہے بزرگ سر آسانے سے کر سکے ان کا پریوار آسانے سے چل سکے تو اس کو لیے کر گئی مکہ منتری نیرسلی نے آج پورٹل پر ان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے ان کو بھی رات دی ہے اور کافی پیسر ان کے خاطروں میں بھی ڈالا ہے تاکہ انہوں بھی آسانی سے اپنا زیون رہن کر سکتی ہے بلکل دیپا کہ ایک بہت اچھی اچھا پریاس ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کبھی اولے پڑتے ہیں کبھی بارش آتی ہے تو فصلے خراب ہو جاتی ہیں کسانوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو جاتا ہے تو ایک اچھی پیس ضرور مانی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے کیسے اپلائے کرے کسان کب سے کب تک یہ یوجنا چلتی ہے کیا بارو ماس کبھی بھی اگر نقصان ہوتا ہے اس طریقے سے موازہ دیا جاتا ہے یا جو پچھلے دنوں اولاورشتی ہوئی تھی بارش ہوئی تھی اسی کے نقصان کے بعد یہ بھرپائی کی گئی یہ ایک طریقے کی مدد کی گئی ہے دیکھئے جتی آپ کو بتا دوں کی جب وہ رتکالی مکہ منتری منورڈان تھے تو اس سمیں انہوں نے شتی پورٹی پورٹل جو ہے وہ جو ہے بنوایا گیا تھا ان کے دوران تو کہا گیا تھا کہ کسانوں کو فصل کے دوران جس میں فصل ہوتی ہے اس سمیں کسی بھی پرکار کی بکت ہو ان کی فصلے جو ہے شتی پوزے چاہے وہ ترکرتک آفدہ ہو یا پھر کسی نہر کے ٹوٹنے سے یا انہیں کوئی کارڈ ورس جو ہے فصل خراب ہوتی ہے تو اس میں سرکار جو ہے مواوزہ جو ہے کسانوں کو دیتی ہے اس کے لیے کسان سپیشل گرداؤری بھی جو ہے کروا سکتے ہیں اس کے لیے سرکار جو ہے مواوزہ راشی کو دینے کے لیے گوشتہ کرتی ہے اس میں پوٹل کے اوپر کسانوں کو بھرنا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے کہ کس قلعے کے اندر کتنی اس کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرتائی کے لیے سرکار جو ہے یہ خرچہ جو ہے رہن سکتی کیا کہ کسانوں کو اسی پرکار کی کوئی دکت نہ ہو اور اس کے لئے سپیشل جو ہے رشیش طور پر ڈی سی کے عادے سی جاتے ہیں سرکار کے دورہ کہ وہ اپنے شہرکر کے اندر اپنے جلی کے اندر جو کسانوں کی فصلیں ہیں ان کا جو خرابہ چیک کروائیں خرابہ کو دکھوائیں پھر اس کے بعد ڈی سی کے عادشوں کے بعد پٹواری اور نمبر دار جو ہے گاؤں گاؤں میں جا کر کے کسانوں کی خیتوں کا معاینہ کرتے ہیں وہاں دیکھ سے بلکل دیپا کیونکہ بھیوانی میں یہ کارکرم ہوا اور مکھی منتری ماں یہاں پر پہنچے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو بیتے جنہوں کرن چودری کانگریس چوڑ کر کے بیجے پی میں آئی ہوئی ہیں انہوں نے منچ ساجہ کیا سی ایم کے ساتھ تو بیوانی مہیندرگر میں ایک اچھی پکڑ ان کی ہے کئی سمائی سے انہوں نے اس چیتر کے لئے کام کیا ہے جاہے آپ ہم بنچیلال جی کی بات کریں انہوں نے پانی پہنچانے کا دکشن ہریانا میں بہت اچھی سے کام کیا تھا ایک نام ان کا اس سمائی میں تھا تو اب انہوں نے یہاں پر منچ ساجہ کیا ہے کیونکہ آنے والے سمائی میں چناؤ ہی ہیں تو کیا اس اور بھی یہ سنکیت کچھ کرتا ہے یا کیا سندیش دیتا ہے انہوں کا ایک منچ پر آنا برطول جو تھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس پکار سے آنے والے تین مہینے کے بعد اچار سہیتہ لگنے کی سنبھاؤنہ ہے تین مہینے کے بعد جو ہے بیدان سبھا کے چناؤ ہے تو اس کو لے کر کہ آج اس پکار سے کیرن چودری جو ہے مکہ منتری نائب سینی کے ساتھ ایک منچ پر دکھائی دی تھی کیونکہ دو دن پہلے ہی انہوں نے بی جے پی جوائن کی ہے حالانکہ پہلے وہ کافی چالیس سال تک جو ہے کانگریس کے اندر رہی تھی کانگریس چھوڑ کر کے اب جو ہے انہوں نے بی جے پی جوائن کی تھی اور آج انہوں نے مکہ منتری کے ساتھ جو ہے منچ بھی سانجا کیا تھا اور کافی کاریکرپاؤں کو لے کر کے بھی وہ وہاں موقع پر پہنچی تھی آپ کو بتا دوں کہ جو پرکار سے ماننا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ دن چودری ایک مجبوط چہرہ جو کانگریس کی تھی حالانکہ اب وہ بی جی پی کے اندر شامیر ہو چکی ہے ایک اچھا بڑا جو نام ہے بانسی لال جی کا نام تھا بانسی لال جی کو ہریانہ کا نرماتہ بھی کہا جاتا ہے اور تکشید ہریانہ کے اندر پانی پہنچانے والے وہ اکیلے ایسے ہیرو تھے ہیرو ہی کہا جاتا ہے ان کو اور یہ جو تصویر آئی تھی دیپاک یہ سمدیش بھی دیتی ہے دونوں کا ایک منچ ساجہ کرنا کہ آنے والے سمیں میں چناؤں ہے ایسے میں وہ تیار ہے پوری طریقے سے چناؤں یہ بھی کہا جا سکتا ہے فیلال بہت بہت دھنیواز دیپاک آپ کا تمام ساری جانکاریوں کے لئے اور چلی رکھ کریں گے اگلی خبر کا ہریانہ کے سچائی ایوم جل سنسادھن راجی منتری ڈاکٹر ابھائی سنگھ یادو نے اپنی دلی دورے کے دوران ہریانہ بھون میں جو ہے پریس کانفرنس کی اس دوران انہوں نے جل سنکٹ کو لے کر اپنی بات بھی رکھی اور کئی ساکشوں کو کرسطت کیا پنجاب ہریانہ اور دلی کے بیچ چل رہے جل سنکٹ پر انہوں نے کیا کچھ کہا ہے سناتے ہیں آپ کو سپارٹمنٹ کے کمیشنر شکرسی اور ورندر شنگ جی ہمارے انجننگ چیف ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں تو آج میں نے آپ لوگوں کو اس لئے امنتر کیا ہے کہ یہ جو ڈلی سرکار دورہ جو ہریانہ کے پانی کے بارے میں جو پرچار روزہ نہ کیا جا رہا ہے پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں دھرنے دینے کی دھمکی دی جا رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جو واسپکتہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو فیکٹس ہیں وہ رکھنا چاہ رہے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے سبھی کو کہ دھلی سرکار دورہ پرائے ہر سال یہ سکایت کی جاتی رہی ہے کہ پانی ہریانہ کم دے رہا ہے اور ہریانہ پر آرو بھی لگائے جاتے رہے ہیں کہ پانی جانبوز کے کم دے رہے ہیں دوہزار اکیس میں بھی دھلی سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کر کے یہی بات کہی گئی تھی کہ پانی کم دیا جا رہا ہے اس تائم جل سکتی منترالے کو ماننے سپریم کورٹ نے جانچ کے لئے کہا تھا اور وہ جانچ کرائی گئی اور اس کے بعد میں پایا گیا کہ پانی پورا دیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ نے ایک بات دھلی سرکار کو اسی تائم یہ بھی کہا تھا کہ بھی بار بار ٹھیکیس طرح نہیں کرنا چاہیے جو فیکٹس یہ ہیں کہ پانی دیا جا رہا ہے تو لیٹی کیس طرح نہیں ہونے چاہیے دوہزار اٹھارہ میں پھر اپر ریور یمنا بورڈ ہے اس سے جانچ ہوئی اس پانی کے انہوں نے شکایت کی اس سے جانچ ہوئی اور اس تائم بھی یہ ملا کہ پانی پورا دیا جا رہا ہے اس کے بعد میں ماننے سپریم کورٹ نے اپر یمنا ریور بورڈ نے ایک آدیس دیا تھا ایک ڈیچیزن کیا تھا کہ بھی دلی جو ہریانہ کا دلی کا سمپرک بندو ہے بوانہ بوانہ میں ہریانہ نو سو چوبیس کیوسک پانی دے گا اور بوانہ میں نو سو چوبیس کیوسک پانی یہ کیریر لائنڈ چینل ہے سی ایل سی اس کے مادے میں سے جانا تھا اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے مونک ہیڈ سے ایک ازار اونانچہ کیوسک پانی چھوڑنے کو انہوں نے آدیس دیا جب اس بار مانے سپریم کورٹ کے پاس یہ ماملہ گیا تو 23 مائی سے 23 مائی دوزارت چوبیس سے 12 جون دوزارت چوبیس تک کی بوانہ سمپرک بندو پر پانی کا ڈاٹا ہریانہ گورنمنٹرن دیا اور اس میں پتایا کہ ہم جو مانے سپریم کورٹ اور تو وہیں اس دوران ہمارے چینل ہیڈ روی بیرلا نے ہریانہ کے سچائی ایوام جل سنسادھان راجی منتری ابھی سنگھ یادو سے خاص باتچیت کی ہے اس باتچیت میں انہوں نے دلی کی جل منتری آتیشی کے انسن کو لے کر بھی اپنی بات رکھی اور ساتھی کہا کہ جنیتہ کے ہیت کے فیصلے دھرنے پر بیٹھ کر نہیں بلکہ دفتروں میں بیٹھ کر سلجھائی جاتے ہیں ابھی یادو نے آتیشی کے انسن کو لے کر راجیتک نوٹنگ کی اسے قرار دیا ہے جل کو لے کر جنگ جا رہی ہے اور دلی کی جل منتری جو ہے وہ لگاتار ہریانہ سرکار کو آرپ لگا رہی ہے کہ وہ ضرورت سے کم پانی چھوڑ رہے ہیں اسی مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہریانہ سرکار کے سنچائی منتری عوی سنگھ یادو جی موجود ہیں ابھی جی سب سے پہلے تو یہ جو آرپ لگ رہے ہیں اس پر کتنی سچائی ہے بلکل نرادار ہیں سرہ سر جھوٹے آرپ ہیں اور ہم نے جو بات کہی ہے جو ان کو اوثرائزیسن سے زیادہ پانی ہم دے رہے ہیں جتنا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ پانی دے رہے ہیں یہ بات بار بار ویبین ایجنسیوں دوارہ ویریفائی کر کے سبت بھی ثابت ہوئی اس کا ستہ پن بھی کیا ہے تو تو پھر بھی اگر دلی سرکار اس طریقے کوئی باتیں کہتے ہیں تو نرادار ہیں اور صرف راجنیتی درستی سے اس کو راجنیتی میں گچیٹنے کا ایک پریاس ماتر ہے اور کچھ نہیں ہے تو آپ کا کہنا صرف راجنیتی ہے اس کے علاوہ راجنیتی کی بات کریں تو دلی کی جو جل منتری آتی جو وہ کہہ رہے ہیں کل سے دھرنے پر بیٹھیں گے تو یہ دھرنا کیا سولوشن ہے نہیں میں اسے لئے ان کو سلا دے رہا ہوں کہ دھرنے پر ٹائم خراب کرنے کی وجہ اپنے دفتر میں بیٹھیں اپنے ادھیکاریوں کو بلائیں سمسیہوں کے بارے میں دیکھیں کہ کہاں کہاں ویسٹیز ہو رہی ہے اور اپنے پربندن کو ٹھیک کریں دفتر میں بیٹھنے سے پربندن ٹھیک ہوگا دھرنے پر بیٹھنے سے تو صرف دھوپ ملے گی پانی نہیں ملے گا ایک آپ نے پریس کانفرنس کے دوران بات کہی تھی کہ یہ پولیٹیکل ٹویسٹ جو کر رہے ہیں تو پولیٹیکل ٹویسٹ آج ابھے سنگھ چوٹالا جی انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ ہریانہ کو دلی کو پانی نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ پنجاب سے ایس وائل بھلا مددہ جو ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ایس وائل ایس وائل کا مددہ ہے اور مددہ جبرستی اُلجائے ہوا ہے دو ازار دو میں مانی سپریم کورٹ نے سپس سادیش دیئے تھے کہ ایس وائل ایس وائل بنا ہے اور جہاں تک ایس وائل بنانے کی بات ہے وہ بننی چاہیے میں اس بات سے سہمت ہوں اور اب اس سندھر میں دلی سرکار جو درنے کی بات کر رہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو انہیں کی پارٹی کی سرکار ہے آپ کی سرکار دلی میں آپ کی ہی پنجاب میں ہے اس سے بڑی آم ہوکا نہیں ہو سکتا اس سمجھا کا سمجھا کا سمجھان کرنے کے لئے درنے میں بیٹھنے کی بجائے پنجاب کی مکھمنتریش کے پاس جائیں اور انہوں کو کہیں کہ اریانہ سے یہ معاملہ سل جاؤ جب وہ ہمیں زیادہ پانی ملے گا پنجاب سے زیادہ پانی ملے گا تو اس میں سے پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ دلی کو ضرورت کی مطابق جب ہمارے پاس سفیشنٹ پانی ہوگا تو سکتا ہے ہم اس بات کو سوچ لیں کہ تھوڑا بہت پانی دلی کا اور بڑھا دیں کبھی دلی کہتے ہیں کہ آج کہہ رہے ہیں پانی نہیں چھوڑ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں بہت زیادہ چھوڑ دیا تو اب اس میں اس کا کیا حلاج ہے مطلب بارس کا پانی یمنا میں جو بارس ہوتی ہے جو بھاڑ آتی ہے وہ پانی نا تو اریانا گومنٹ بنا کے چھوڑتی نا اریانا گومنٹ کہیں روک کے اس کو ایک دم واپس چھوڑتی پانی کا نیچرل فلو ہے باراج میں کپیسٹی سے زیادہ جب پانی ہوتا ہے تو definitely باراج کے گیٹ کھولے جاتے ہیں اور گیٹ کھولتے ہیں تو پانی تو آگے جانا ہے دلی کو بائی پاس کر کے کوئی یمنا کا ایسا راستہ بنا لیں آتی سی جی دلی کو بائی پاس پڑھ کے کوئی راستہ ہو جائے تو اس طرح سے نیچرل ہو سکتا ہے اگر یمنا جب تک دلی کے پاس سے بہے گی تو پانی ادھر سے بہے گا دھنیواد یہ تھے ہمارے ساتھ سچائی منتری ابی سنگھ یادو جی جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ بلکل دلی کے جل منتری جو آروپ لگا رہے ہیں بلکل نیرادہار ہیں ہر خبر کے لیے کیمرمن گیتم کے ساتھ روی برلا اور ابی سنگھ چوٹالا کارکرسہ سمیلن میں شرکت کرنے فرید آباد دورے پر رہے جہاں سمیلن کے دوران ابی چوٹالا نے کہا کہ ریجنل پارٹیوں کو لوگ سبھا میں بھیجنا چاہیے ناکہ نیشنل پارٹیوں کو کہ اندری میں بیجے پی نے اپنی سرکار بیشک بنا لی ہو لیکن اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی سادھی ابھی چوٹالا نے بھوپیندر سنگھ ہڈا پر بھی نشانہ سادھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سبھا چناؤں میں بھوپیندر سنگھ ہڈا نے بیجے پی کی مدد کی بھوپیندر سنگھ ہڈا کی وجہ سے ہی کران چودھ اور شتی چودھ نے کانگریس چھوڑی ہے تین چار اور سینیان نیتاؤں کی چرچہ ہے کہ لوگ بہت جلدی کانگریس کو الویدہ کریں کبھل یہ نہیں کریں گے کانگریس میں بہت بڑی بھگدی مچے اور جس لوگ سبھا کے چناؤ میں لوگ نے کانگریس کو وٹ دیا اور اسی قبر پر جدہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سموازات مونو پانچ ہمارے سار سرے آب چکے ہیں مونو کیونکہ چناؤں نزدیک ہیں ایسے میں سب ہی پارٹیاں بے ایف تیو ہو چکی ہیں اب ایس چھوٹالا اس بیچ کیا کچھ کہتے ہیں وہ ہم لور دیکھے دونوں پارٹیوں پر چاہے کانگریس ہو چاہے بیجی پی ہو وہ کہیں کہیں جسا نزدیک سے ہاں دینے لگ جس طریقے سے دیکھا جائے تو کہیں تمام طریقے سے ہاں جھوٹی دیکھا جائے تو کٹاک سے کرتے میں نظر آئے چاہے بیجی پی بات کی جائے چاہے وہ کانگریس کی بات کی جائے پر سیدھے 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 سے دیکھا جائے تو سورتی چودری اور کرن چودری جو پارٹی چھوڑ کر گئی ہے وہ بھی بھوپندر سیم ھڈڈا کی بجے سے وہ چھوڑ کر کے گئی ہے تو اس تین چار مہینے بعد وہ کہیں نہ کہیں اب ویدھان سبا کی چنا اور ویدھان سبا چنا میں کیا اٹھا پٹا ہوتی ہے یہ آنے والا سمیں بتائے گا جی جو سیدھے بلکل دیکھنے والی بات ہوگی مولو آپ نظر بنائے رکھے گا فیلحال بہت بہت دھنیوا آپ کا تمام ساری جانکاریوں کے لئے تو بڑی خبر دیکھ رہے تھے آپ پولیٹ ایسی نمسکار